بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اساں ویہاڈیز اندر ایک تجربہ پلارٹ جنہیں بچہ سا بائیوزوٹ استعمال کیتا ہے طریقہ کار ہکے کاش کرندہ اور دنوی ہکیے اور جنہوں بائیوزوٹ لائے گیا ہے فلڈ کیتا گیا ہے او دیاں جڑان تو انہوں بہت زیادہ لمیہ نظر آرہی ہیں اور جنہوں نہیں استعمال کیتا او دیاں چند جڑان اور چھوٹیاں جڑانیں اے بہت زیادہ جڑان نکلی ہوئی ہیں اور گندم دی رنگت بھی خوبصورت ہے اور دوسری گندم سخت نظر آرہی ہے حالانکہ دے مقابلے چھ اے رکبہ بہت زیادہ سخت آئی جنہوں در بائیوزوٹ استعمال کیتا گیا ہے اور اے رکبہ نرم آئی آج ملیر صاحب میرے نال نے کسان مزبان کسان اور میاں عبید اور حمان خاکوانی صاحب دا اے رکبہ ہے جنہوں دے بچہ سا بائیوزوٹ استعمال کروایا ہے آج بائیوزوٹ میکس ایک بائیو فرٹیلائزر ہے جس میں بیکٹیریا کی ایک خاص قسم پلانٹ گروت پرموٹنگ رائزو بیکٹیریا موجود ہیں جن کو ہم پی جی پی آر بیکٹیریا بھی کہتے ہیں یہ بیکٹیریا گندم کی گروت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ فرٹیلائزر پاکستان کے اگریکلچر کے ادارے پی اے آر سی اسرم آباد کے سائنشدانوں نے تیار کیا ہے اس کو بائیو فرٹیلائزر بھی کہتے ہیں ان سائنسدانوں نے فصلوں کے فائدہ مند بیکٹیریا کو ملک کی مختلف زمینوں سے حاصل کر کے بائیو فرٹیلائزر بائیوزوٹ میکس کے نام سے تیار کیا ہے یہ بیکٹیریا زمین میں موجود پودوں کی جڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے زمین کی ذرخیزی کو بڑھاتے ہیں جو ڈی اے بی خاد ہم زمین میں ڈالتے ہیں اس کا اسی فصد زمین میں فکس ہو جاتا ہے اور صرف بیس فصد حصہ ہماری گندم کی فصل کو حاصل ہوتا ہے بائیوزوٹ میکس میں موجود بیکٹیریا زمین میں موجود جمع ہوئی فاسفورس کو سالبلائز فارم میں تبدیل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے زمین میں جمع ہوئی فاسفورس کو پودے اپنی جڑوں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اس طرح فاسفورسی خادوں کی افادیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یہ بیکٹیریا زمین میں موجود کئی مایکرو نیوٹرینٹس کی دستیابی میں بھی اضافہ کرتے ہیں ہوا میں موجود نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں اس کو پودوں کے لیے قابل حصول فرام میں کنورٹ کرتے ہیں قدرتی ہارمونز پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے گندم کی جڑوں کی لمبائی اور بائیو میس میں اضافہ ہو جاتا ہے گندم کی ٹلٹرنگ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ گندم کے مدافتی نظام کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے گندم کے پودے پر کنگی کا حملہ بہت کم ہوتا ہے گندم کا پودہ پانی کی کمی اور زیادتی دونوں کو برداشت کرنے کی طاقت کو بڑھا لیتا ہے درجہ حرارت میں کمی اور زیادتی دونوں حالتوں میں گندم کا پودہ اپنی گروت کو جاری رکھتا ہے پی جی پی آر پیکٹیریا کلٹھی زمینوں میں گائے گے گندم کی فصل کو نمکیات کے برے اثران سے محفوظ رکھتے ہیں جس سے گندم کی پیداوار بہت بہتر آتی ہے پی جی پی آر پیکٹیریا گندم کی جڑوں میں آرگینک اسٹ پیدا کرتے ہیں جو کہ زمین میں مجود نقصان پہنچانے والے تمام جراسیم سے گندم کے پودے کی حفاظت کرتے ہیں زمین سے لگنے والی بیماریوں سے پودوں کو محفوظ رکھتے ہیں بائیو زونٹ میکس کے استعمال سے گندم کی پیداوار میں بیس فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے خاتوں کی ضرورت میں بیس سے پچیس فیصد کمی آ جاتی ہے اگر پھلی دار فصلوں میں اس کا استعمال کیا جائے تو خاتوں کے استعمال میں سو فیصد تک کمی کی جا سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے گندم کے بیج کو پلاسٹک کی شیٹ پر بچھا دینا ہے اس پر ہم نے ایک لیٹر پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے جس کے اندر پچاس گرام چینی بھی شامل کی گئی ہو اس کے چھڑکاؤ کرنے کے بعد آپ بائیو زونٹ میکس کے دو پیکٹ جن کا وزن ایک کلو گرام ہوگا ان کو استعمال کرنا ہے اور دونوں پیکٹ کو بیج کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے اس کو بکھیر دینا ہے اور بیج کے اندر اس کو مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد آدھا گھنٹے کے لیے ہم نے بیج کو کسی سائی آدھا جگہ پر رکھ کر خوش کریں گے اس کے بعد ہم اس بیج کو یا تو چھٹا کر دیں گے یا پھر ڈرل کے ذریعے سے ہم اس کو کاش کر لیں گے بائیو زونٹ میکس کو حاصل کرنے کے لیے ٹیک مین انٹرنیشنل کمپنی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جس کا رابطہ نمبر ہے 0333 5454968 ان کا دوسرا نمبر بھی ہے 0515174284 بائیو زونٹ میکس کو گندم کے علاوہ مکعی چاول مطر تمباکو پیاز لسن اور دوسری کئی سبزیات میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی